الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ رحده لا شریک له في الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وكفر ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا امة بعد امته ولا شریعة بعد شریعته ولا كتاب بعد كتابه صل اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله ورسوله ویخشى الله ویتقه فاولئك هم الفائزون وقال تعالیٰ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم قابل احترام پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں اس کائنات میں آنے کے بعد ہر ایک انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا ہوں اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور کامیاب ہونے کے جذبات اور اس کی محنتیں اور کوششیں ہونی چاہے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کامیابی کس جس کو کہتے ہیں اور کامیابیاں کیسے ملتی ہیں کیا ہم جس کو کامیابی کہتے ہیں یا ہم جس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کیا وہ حقیقت میں کامیابی ہے ہم لوگوں نے کامیابی سمجھی ہیں مال میں کہ اگر ہم بہت صاحبِ مال ہو گئے صاحبِ سروت ہو گئے ایش و عشرت مل گئی ہم نے اس کو کامیابی سمجھا اور وہ کامیابی بھی کیا کامیابی ہے جو وقتی ہیں اور زائل اور ختم ہو جانے والی ہیں عہدوں کا مل جانا عزتوں کا مل جانا صدارت و وزارت کا مل جانا کا یہ کامیابی ہے حسن و جمال کا مل جانا کا یہ کامیابی ہے اگر مال کے مل جانے پر کامیابی یقینی ملتی اور ہو جاتی تو قارون کبھی ناکام نہ ہوتا قارون کے پاس بہت خزانہ تھا اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے وَعَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ ہم نے اس کو بہت بڑا خزانہ دیا تھا اور واقعی وہ خزانہ بہت ہی ہوگا اس لئے کہ جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کا دور تھا اور قہد صالح عام ہوئی تھی تو وہ تو اچھے حکمران تھے اور اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے بادشاہ لوگ تھے جو اپنے ریایہ اور جنتہ کی بہت خبرگیری رکھتے تھے موجودہ دور جیسے ظالم حکمران نہیں تھے اپنا کچھ دیتے نہیں اور ہمارا سب کچھ لے جاتے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑے خزینے کو دفن کیا تھا کہ اگر یہ قہد صالح لمبی چلیں تو نئی نسل پریشان نہ ہو بعد میں حالات درست ہو گئے اور وہ جگہ جہاں خزینہ دفن کیا تھا وہ قارون کے حصے میں آیا اور وہ سارا خزینہ ظالم کے حصے میں گیا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّمَ فَاتِحَهُ لَتَنُوْهُ بِالْأُصْبَحَ عربی میں ایک ایسی مضبوط اور طاقتور ترین افراد پر مشتمل جماعت کو کہتے ہیں جو بھاری بھر کم چیزوں کو بھی اٹھا لے قارون کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ اس کو ایک مضبوط اور طاقتور ترین جماعت اٹھاتی تھی تو وہ اٹھتی تھی مال کے مل جانے سے کامیابیاں مل جاتی تو قارون کبھی ناکام نہ ہوتا اس مالداری نے اس کے اندر اتنا گرور پیدا کر دیا اتنا گمند پیدا کر دیا کہ وہ سب کچھ اسی دولت کی بنیاد پر اپنے آپ کو سمجھنے لگا ایک شان بان کے ساتھ وہ نکلتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے تھے تو تمنا کرتے تھے قرآن کہتا ہے کہ لوگ بھول اٹھتے تھے مال دو دھاری تلوار ہے یہی مال حضرت عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھی تھا مال تو ہم سب کے پاس ہیں خرج کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں دیکھا یہ جائے گا کہ مال خرج کہاں ہو رہا اگر مال غیر ضروری چیزوں پر وہ خرج ہو رہا ہیں تو وہ یقیناً قارون کے راستے کا اور مال اگر صحیح جگہوں پر خرج ہوتا ہے تو سمجھو یقیناً وہ عثمان غنی کے راستے کا مال ہے ایک بچارہ مفلس اور حاجتمند صحابی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمائے یا رسول اللہ مجھ کو فلاحاجت ہے نبی علیہ السلام نے کہا عثمان کے پاس جاؤ میرا نام لے لینا وہ صحابی ادھر پہنچے حضرت عثمان کے گھر پر دروازہ بند تھا اندر سے میاں بیوی میں چکمک کی آوازیں آ رہی تھیں وہ صحابی ذرا کان لگا کر سن دیں کیا ہو رہا ہے تو دونوں میابی میں تقرار ہو رہی تھی اس بات پر کہ تُو نے اس چراغ کی اتنی شما اور لو ریویٹ اتنی زیادہ باہر کیوں رکھی تیل زیادہ جلے گا اب وہ صحابی اندر کا اندر سوچ رہا ہے کہ اتنی لو اور شما کے بارے میں تقرار کر رہے ہیں تو یہ مجھ کو دیں گے کیا خیر پھر بھی نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے بات تو کرتے ہیں حضرت عثمان باہر آئے آنے کی وجہ دریافت کی صحابی نے ساری بات بتائی فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اس حاجت کو لے کر آپ کے پاس بھیجا حضرت عثمان نے کہاں ٹھیرئے اندر گئے اشرفیوں کی بھری ایک پوری تھیلی لے کر آئے ہیں اور اس صحابی کے حوالے کر دیا وہ صحابی حضرت عثمان کو تعجب کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ حضرت برا نہ لگے تو یہ بات بتاؤں ابھی تو آپ اتنی معمولی بات میں اپنے اہلیات سے تقرار کر رہے تھے اور اتنے ساری اشرفیاں کہ بھائی وہ جو میں تقرار کر رہا تھا اس معاملے میں حساب ہوگا اور یہ جو تجھ کو دے رہا ہوں وَاَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنْدَ اللَّهِ یہ تو اللہ کی بینک میں جمع ہو رہا ہے اس کو میں میدان محشر میں پاؤں گا اور جو میں اپنے اہلیہ سے تذکرہ کر رہا تھا اس کا مجھ کو حساب دینا پڑے گا تو مال کہاں خرچ ہوتا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا تو قارون کے پاس اتنی دولت تھی کامیابی یقینی ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا کہ فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ قارون اپنے خزانے سمیت ڈھسا دیا گیا تو اس سے ایک بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ مال کا مل جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے صدارت و وزارت کے مل جانے سے کامیابی یقینی ہوتی تو فیرون و حامان ناکام نہ ہوتے جو کسی زمانے میں اپنے آپ کو اَنَ رَبُّكُمُ الْعَالَىٰ کہنے والا اللہ کی پکڑ جب آئی مفسرین نے لکھا ایک ہاتھ اور ایک تنگڑی ہوا میں اٹھائے ہوا بچوں کی طرح چیخ رہا تھا اَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا الَّذِي اَمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلِ وَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ برا نہ لگائیں لیکن ہم لوگوں کا بھی مجاز کچھ ان لوگوں جیسا بن رہا ہے جب اس نے چیخ چیخ کر کلمہ پڑھا تو آواز آئی اَلْاٰنَ وَقَدَا سَيْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اب عذاب دیکھ کر تو تو بہت پہلے فساد مچا چکا ہے اللہ نے ایمان بالغیب مانگا ہے ایمان بالمشاہدہ نہیں مانگا ہے حذاب دیکھ کر ایمان لاتے ہو ہماری پکڑ کا انتظار کر رہے ہو اللہ کی پکڑ کو معمولی نہ سمجھیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا عابد اور زاہید تھا خائم اللیل و سائم النہار راتوں کو نمازیں پڑھنا اور دن میں روزہ رکھنا یہ ان کا دستور حیات تھا یہ زندگی کا معمول تھا وہ ایک پہاڑی پر رہتے تھے وہاں پہاڑی پر بیٹھے بیٹھے اچانک ایک دن خیال آیا اور ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ تُو نے پورے گجرات کو گرین گجرات بنا دیا گروی گجرات بنا دیا سب چیز ہری ہری بنائی ایک میرائی پہاڑ رہ گیا تھا جس کو تُو نے سوکھا چھوڑ دیا آواز آئی کون ہوتے ہو تم ہمارے نظام میں مداخلت کرنے والے آپ کے بعد قابل مواخضہ ہوگی پکڑ ہوگی آپ اچھے لوگ اور بڑے لوگ ڈڑتے ہیں انہوں نے اللہ کے دربار میں معافی مانگنا شروع کر دیا اور ایسی قسم اٹھا لی کہ جب تک تیرے وہاں سے معافی کا اعلان نہیں ہوگا ایک لکمہ نہیں کھاؤں گا اور نہ یہ گلہ ایک گھونٹ پانی پی سکے بس وہ توبہ میں لگ گئے اچانک کہیں ان کے علاقے میں کوئی پروگرام ہوا ہوگا کچھ نوجوان مل کر آئے ہیں حضرت چالو اتماسی ڈیپ چالو کروانیس برکت نہ طور پر ساری خرابیاں اور برائیاں ہم نے کر دی ہیں اب اس پودرے پر تم کو برکت کا کور چڑھانے کا ساری رسمیں ہم کرتے ہیں سارے فسادات ہم کرتے ہیں اور برکتیں ان سے کرواتے ہیں ارے جبرائیل بھی آئے گا تو برکتیں نہیں ہوگی اس طرح تو کچھ نوجوان آئے ہیں کہ حضرت چلیں دیکھچا کھولنے کا ہے تو حضرت نے سوچا کہ بھائی میرا عیب ہے ان کے سامنے نہیں کھولنا ہے جی ابھی تقاضی نہیں ہے کہ حضرت کچھ بھی ہو جائے آپ کا آنا ہوگا ارے بھائی میں نہیں آسکتا نہیں حضرت آپ کو آنا پڑے گا کہا دیکھو بھائی صاف بات یہ ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اللہ نے اس پر مجھ کو سخت تنبی کی ہیں تو میں نے اللہ کو وعدہ دیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا ایک لکمہ نہیں کھاؤں گا ایک گھوٹ پانی نہیں پیوں گا مجھ کو اللہ کے پکڑ سے بہت ڈر لگتا ہے نوجوانوں نے کہا بس اتنی سی بات چلو اللہ کی جو بھی پکڑ آئے گی ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے اللہ کا گصہ بھرک اٹھا اور اس بزرگ کو کہا ہم تجھے معاف کرتے ہیں اس بستی کو چھوڑ دے جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں بستی چھوڑ دو یہ لوگ ہماری پکڑ کو معمولی سمجھتے ہیں اللہ نے اس پوری بستی کو رات میں الٹا دیا اللہ کی پکڑ کو معمولی نہ سمجھیں فیرون کو بہت سمجھایا تھا اپنے زمانے کے پیغمبر نے لیکن بس ہم تو من مانی کریں گے آؤ مول سب ہونے تو شو آئین بولین جتوریان ہو جی کئی کروانو اسے ایک بے دانت ہوئی سے نہیں تو بات اللہ کر لیں گے ارے توفیق بھی ملے گی کہ نہیں یہ بڑا مسئلہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص رات کو اٹھ کر اللہ 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 کی ضربیں لگاتا تھا شیطان سے برداشت نہیں ہوتا شیطان نے اس شخص کو کہا بھائی اتنے تھنڈی کے ایام ہیں اتنی میٹھی راتیں اور نیندیں ہیں اور تو روزانہ رات کو مسلح پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے اوپر سے کوئی جواب نہیں آتا خاموخہ نیند کیوں بگڑتا ہے سو جا وہ بیچارہ شیطان کی باتوں میں آ کر سو گیا خواب میں دیکھتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے دوست کیوں تُو نے مجھ کو یاد کرنا بند کر دیا تو اس نے شیطان والی بات اللہ کو کہیں کہ میں تجھ کو روزانہ اتنی تھنڈ راتوں میں جب پوری مخلوق کا شور و گل بند ہوتا ہے میں تجھ کو پکارتا ہوں تیری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے سن لے جب ایک مرتبہ تُو میرا نام لے اور فوراں دوسری مرتبہ نام لے میرا تو یہ میری طرف سے جواب ہے اگر توفیق کو چھین لیتا تو تو دوسری مرتبہ میرا نام تک نہیں لے سکتا تھا تو معلوم ہوا کہ توفیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے تو صدارت و وزارت بھی کامیابی کے لئے کافی نہیں فیرون اور حامان کو لے ڈوبے حسن و جمال کے مل جانے سے اگر کامیابی ملتی تو ابو لہب کبھی ناکام نہ ہوتا آج کل لوگوں کو حسن و جمال پیدا کرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے ارے حسن کیا چیز ہیں وہ تو برباد ہو جانے والی چیز ہیں نور پیدا کر نورہم یسعاب این آئیدیہم و بی ایمانہم یقولون ربنا اتمیم لنا نورنا و اقفل لنا یہ نور اس دن پلسیرات پر کام آئے گا حسن کیا چیز ہے وہ زلیخہ سیدنا یوسف کو تنائیوں میں لے گئی اور تاریف کر رہی تھی جانوں تو بہت حسین ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا ایک مدت کے بعد یہ سب بکھڑ جائے گا اور ہم کو اگر کوئی بھولے سے کہے دے بہت پھاوست پچھت کیا ہو چھوارشی تھا کی جائے عجیب شوق ہو گیا ہے لوگوں کو اور اپنے چہرے کے حسن و جمال بڑھانے کے لئے ہزاروں روپے لوگ برباد کرتے ہیں بیوٹی پارلروں میں جا کر کیا یہ مسلمان کی شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی اور دھیر سارے روپے ہماری نوجوان لڑکیاں اس کے پیچھے برباد کرتی ہیں اور بیوکوف اپنا وقتی طور پر جو بنائے کیا ہوا سنگار کیا ہوا حسن جمال ہے اس کے خاطر نمازیں چھوڑ دیتی خیر تو حسن و جمال بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہیں اگر وہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو ابو لہب کبھی ناکام نہ ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب اصل میں اس کا نام عبدالعزہ تھا اور لہب عربی میں دہکتے اور چمکتے انگارے کو کہتے ہیں وہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کو لکب دے دیا گیا ابو لہب تو تو چمکتے اور دہکتے انگارے کا بھی باپ ہے اتنا خوبصورت ہے لیکن ایسا چہرہ بھی جہنم میں جلے گا تو معلوم ہوا کہ خوبصورتی بھی کامیابی کے لئے کافی نہیں جن چیزوں کو ہم نے کامیابی سمجھا ہے ان میں کہیں کامیابی نظر نہیں آتی تو کامیابی ملے گی کس میں اور جس کو ہم نے کامیابی سمجھی ہیں کیا وہی کامیابی ہیں نہیں کامیابی وہی ہیں جس کو اللہ نے کامیابی کہا اور اس کے رسول نے کامیابی کہا اور کامیاب ہونے کے لئے وہی راستے اور وہی طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آؤ اللہ اور اس کے رسول کی اتاعت کرو وَيَخْشَ اللَّهُ اس کا ڈر پیدا کرو وَيَتَّقِهِ تقویٰ والی زندگی اختیار کرو یقینا فَأُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ آپ کامیاب ہو جاؤ لیکن آج کائنات میں سب سے زیادہ بے دھنگی اور بے راہ روی کوئی اختیار کیا ہوا ہے تو وہ ہم لوگ ہیں اور آپ لوگ برا نہ مانیں میں موجود علماء کرام سے بھی کہتا ہوں کہ اگر غلطی ہوں تو میری اسلام فرمائے لیکن میں بڑی حمد سے بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنا نقصان غیروں سے اسلام کو نہیں پہنچا اس سے کئی زیادہ نقصان اسلام کو موجودہ دور کے مسلمانوں نے پہنچا ہے کیا آپ تحذیب پر قائم ہیں جس تحذیب پر تمہیں تمہارا نبی چھوڑ کر گیا کیا آپ اس نحج پر قائم ہیں جس نحج پر خلفائے عربان امت کو چھوڑا تھا مسلمانی من مانی کا نام نہیں ہے مسلمانی ماننے کا نام ہے اور مسلمانی صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے بہت سارے ایسے کافر لوگ ہیں جو ہوں کار کی ماتا پار کی ماتا جتییں سب اپنی ماتا سب کرتے ہیں لیکن اخیر میں ان کے بھی جملے یہ ہوتے ہیں کوپر وارو جے کرے یہ کھرو تو صرف اللہ کو ماننا یہ مسلمانی ہے نہیں اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننے کا نام مسلمانی ہے ہم کتنا مانتے ہیں اللہ کو ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب کا سب زبان سرکار کی استعمال کی گئیں باقی سب کچھ اللہ نے بتایا خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان حق کے سوا کچھ نہیں بولی اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُن جُوحَا یہ زبان آج تک نفسانی خواہشات سے ایک لفظ نہیں بولی اتنا ہی بولی ہیں جتنا اس پر وحی کیا گیا آج مسلمان منمانی کی زندگی گزار رہا نفس کا غلام بن چکا جو جی میں آتائیں کر گزرتا مسلمانوں کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا اتباع سنت رخصت ہو گئی فکر آخرت کا کوئی گم ان پر سوار نہیں بس صبح ہوتی ہیں شام ہوتی ہیں زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے کیا ایک لمحے کے لئے مسلمانوں کو یہ خیال نہیں آتا مرنا ہے مر کر قبر میں جانا ہے اللہ تعالیٰ کو جوابات دینا ہے امام بخاری رحمت اللہ علی نے ایک روایت نکل کی ہے لَمْ تَزَلْ قَدَمَا هُوْ اِبْنِ آدَمْ حَتَّى يُسْعَلُواً خَمْسِ سَوَالٍ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن میدان محشر میں پینڈلیوں کے برابر دھس جائیں گے حَتَّى يُسْعَلُواً خَمْسِ سَوَالٍ یہاں تک کہ ان سے پانس سوال نہ کر لے جائیں ایک سوال یہ ہوگا زندگی دی تھی کیا کیا بَعُوْ بَذُوْ کَرِوْ جَيْخَمَجْمَائِوْا کَرِوْ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ مَالْ كَهَاں سے کمَایَا وَمِنْ اَيْنَا اَنفَقَهُ اس کو کہاں خرچ کیا ہاں ہمیں شادیوں میں پیٹ بھر کر خرچہ کیا ہم نے ڈی جے بھی بجایا سمجھ میں آیا تو ہجڑوں اور بڑوں کی طرح نچوانے والے بھی لائیں اور کیا کیا کر دیا ہم نے برباد کر دیا تیرے مالکوں پورے قرآن میں آپ کہیں بتا دو شریعت نے تم کو ایک آنکھ تمہارا مال ہے جو کچھ ہم نے تمہارے پاس دیا ہے وہ سب ہماری امانت ہیں حساب ہوگا اس کا ایک ایک روپے کا جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو لیکن کہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی بتلایا ہے کیسے خرچ کرنا ہے وہ بھی بتلایا ہے کس پر خرچ کرنا ہے وہ بھی بتلایا ہے اور کب خرچ کرنا ہے وہ بھی بتلایا ہے مسلمانوں کو قرآن سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا حالانکہ سوال پوچھائیں اس میں اللہ نے ہم کو حفلاء تدبرون القرآن یہ ساری جتنی خرابیاں معاشرے میں اس کی وجہیں کہ مسلمان اپنے صحیح دین سے دور ہو گیا گمراہ ہو گئے لوگ اور اس کی واحد وجہیں کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا سرکار نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد تم پر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں اگر آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا دنیا رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی سوپر پاور طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ایک کتاب اللہ کو چھوڑ کر جاتا ہوں دوسرا میری سنت کو چھوڑ کر جاتا ہوں ہم نے قرآن کریم کو اتنا اونچہ رکھ دیا اب پندروی شابان کے بعد جب گھر کی ساف سپائے ہوگی تو اس کو بھی ساف کر لیں اتنا عدب کیا مسلمانوں نے قرآن کا کتنی بلندی پر رکھا کوئی چھو نہ سکے اور سنتوں کے جنازے نکال دی سرکار کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں زندگی کے ہر شعبے میں ترکار نے جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا یہاں تک کہ شادیاں کس طرح کی جائیں وہ طریقے بھی سرکار نے بتلائے شادیاں اس طرح تھوڑی ہوتی ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں کیا شادیاں اس طرح کی جاتی ہیں آج کل تو شادیاں ہوتی ہیں اگر کئی لڑکی دیکھی تو یہاں سے کچھ لوگ پیغام لے کر جائیں کتنے تو دھکے کھلائے جائیں گے پندر دانوں پچی آؤ جو وقت دانوں پچی آؤ جو پدھوں میں کئی تومبو پتل تو لاغے لوں نہ ہو ڈبلیگٹ نہ ہو جو ڈبلیگٹ نہ ہو جو ڈبلو پڑک ہو پرش اور پھر ایک مجلس ہوگی جس میں اسی سال کی اممہ سامنے آئے گی اور آنے والوں کو یہ مانگنی ہے یا مانگنی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا مانگنی کی جاتی ہے شوال شو بھائیم کو تو معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ فقیر ہیں اسی سال کی بڑی اممہ سامنے آ کر کہے گی بیبیونی آلشے میر یہ بھی ایک رسم یہ بھی ایک رسم چل پڑی آہواتیوہ مٹی باباو دیکھائیں جو آپنوں فائد ہوئے مہر بیبی کی مانگتے ہیں اور شادی بابو جیسی کرتے ہیں میں جہاں کئے گا بیبیونی آلشے بلکل آلشون پہ شادی بیبی جیسی کرتے ہیں شادیاں اس طرح ہوتی اللہ کے نبی آلش سلام بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی آپنا یہ تو میں نے گئی لی اجھے گمتے بھول وہ صحابیہ عورت اللہ کے نبی آلش سلام کو کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ مجھ سے نکاح کر لیجی سرکار نے فرمایا مجھ کو ضرورت نہیں وہاں قریب میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے بیچارے مفلش لکھے کنگال پراغندہ حال و پراغندہ بال وہ صحابی کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ ذرا سفارش کر دو مجھ سے نکاح کر لیجی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تیرے پاس کیا ہے جا کم سے کم ایک انگوٹھی بھی تلاش کر کے وہ صحابی گئے آئے ہیں واپس کہ نہیں کہ لوہی کی بھی نہیں لوہی کی بھی نہیں یہ جو چادر بدن پر ہیں اس کے سوا یہ اپنی کل کائنات ہیں اس کے سوا کچھ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو عافظ قرآن یا جی اس کو چند صورتیں سکھا دینا یہ تیری مہر ہوگی یہ بھی مہر ہے اس پر بھی کوئی چلے شادیاں اس طرح بھی ہوتی لڑکی والوں پر تو کوئی خرچہ ہی نہیں یہ شادی میں لڑکے والوں پر دو خرچے ہیں ایک واجب ایک سنت مہر واجب ہیں اللہ نے وہ ساتھ دی ہیں تو ولیمہ کر کے سنت کا بھی ولیمہ کی بھی دعوت کر دو اور وہ خرچہ کر لو بس دو ہی خرچے لڑکے والوں پر ہیں پھر مہر صاحبہ فرنیچر کا گئی وڑی تین لاکھنوں نام جہیز کا دیا ہے اور لیا جاتا ہے جہاں جتنا کیا اس طرح شادیاں ہوتی ہیں نہیں شادیاں اس طرح بھی ہوتی ہیں کلندر زمان بانی تبلیغ اللہ تعالی غری کے رحمت فرمائے حضرت مولانا علیہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کو وہ اپنے بھتیجے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے جنہوں نے فضائل عامال لکھی ہیں حضرت کی دو صاحب زادیاں تھی چچا اپنے بھتیجے کے پاس پہنچے اور کہہ رہے بیٹا کیا خیال ہیں تیری دونوں نوجوان بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر دیں ایک کو یوسف کو دے دیں اور ایک نام الحسن صاحب کے ساتھ دے دیں کٹھی کہ چچا منظور ہے ٹین دین کے بعد نکاح ہونے جا رہا ہے اہی تو میہدیواری کیا رہے کسے آرڈر پچھی تاری کالوانی اللہ علیہ ہم کے ایک میمو اللہ وارہ بدن میمو لاؤس پچھی بروچ وارہ سوٹ کیا رہے بھڑی حال سے ان پر بدن نکی کر چھو یہ سب کہاں سے تم نے ایجاد کر دیا یہ سب کہاں سے لے آئے ہو کس منحوس کی نظریں تم پر پڑی ہیں تم نے کیا یہ کر دیا معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا اور ہم آپ کو اس لئے کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسا شخص کہہ رہے ہیں کسی بھی معاشرے کو دیکھنا ہو کہ معاشرہ نیک ہیں یا برا ہیں تو اس معاشرے کی خواتین کو دیکھ لیا جائیں اگر اس معاشرے کی خواتین باہیا ہیں پردادار ہیں تو سمجھ لو معاشرہ نیک ہیں جس معاشرے کی خواتین بے حیاء ہیں بے شرم ہیں بے پردادار ہیں اسراف کرتی ہیں اور ادھر ادھر پیسوں کو برباد کرتی ہیں تو سمجھ لو وہ معاشرہ برا معاشرہ ہے تم جانتی ہو تم کون ہو تم جانتی ہو تمہاری قیمت کیا ہے تم جانتی ہو تم کتنی عظمتوں کی مالک ہوں تم نے خود نے اپنی قیمت نہیں پہچانی دنیا تیری عزت کے ساتھ کھلوار کرتی ہے ورنہ تیرے یہ دنیا کے بارے میں یہ کہاں گیا کہ دنیا جی فتن وطالب اوہا قلاب دنیا تو گلی سڑی چیز ہیں اس کے چاہنے والے کتے ہیں ایسی گلی سڑی دنیا کے معاملے میں سرکار کو پوچھا گیا کہ تم کو اس دنیا میں کیا چیز پسند ہے تو فرمایا مجھ کو اس دنیا میں ایک عورت بھی پسند ہے تو ایسی چیز ہیں کہ تجھ کو محمد الرسول اللہ نے پسند کیا ہے کیوں اپنے آپ کی قیمت کو کم کر رہی اپنی عزت کو سمجھو اپنی عظمت کو سمجھو اور ایک بات یاد رہیں معاشرے کو کامیاب کرنے میں جتنا دخل تم عورتوں کا ہم کو ملے گا جتنا مدد اور نصرت تمہاری ملے گی خدا کی قسم اللہ کی نزدیک آپ سب سے زیادہ عزتیں پانے والی بن جاؤ اور ایک لطیفہ بھی ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بیچارہ ایک شخص تھا اس کو حافظ بننا تھا یاد نہیں ہو رہا تھا تو اس نے اپنی محترمہ کو کہا کہ یار مجھ کو حافظ ایک قرآن بننا ہے پر یاد نہیں ہوتا ہے کہاں جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل و الدین ہے عقل کے اعتبار سے بھی عادی ہیں اور دین کے معاملے میں لیکن اچھے اچھے عقل مندوں کی عقل اڑا دیتی ہے جیسے ہی شوہر نے کہا کہ یاد نہیں ہوتا تو محترمہ نے فٹاک سے کہہ دیا بہت آسان ہے آپ یاد کریں اگر آپ نے اس کو یاد کر کے سنا دیا ایک سال میں تو آپ کو میں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دے دوں گی پھر تو کہنا کیا تھا حضرت نے جو ہلنا شروع کیا دین رات چھے مہینے میں مکمل کر دیا اور اپنی محترمہ کو کہا کہ الحمدللہ من الجنتی والناس ہو گیا کہ بہت اچھی بات ہے میں نے اپنے قسم کا کفرہ دے دیا آپ آفیت بھی بن گئے دکا بھکا کی امید رکھنے کی نہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے معاشرے کو کامیاب کرنا ہے ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے ورنہ معاشرہ برباد ہوگا تو ذمہ دار تم بھی سمجھی جاؤ گے اور جس دن سے معاشرے کی خواتین نے بے دینی اختیار کی ہیں بے پردگی اور بے شرمی کی راہ پر چل پڑی ہیں قوم کے اندر سماج کے اندر معاشرے کے اندر دیندار اولاد کا آنا بند ہو گیا دیندار مردوں کے پیچھے ایک دیندار ماں کا ہاتھ ہوتا ہے جب بے دینی جب تیرے اندر ہوگی تو اولاد میں دینداری کہاں سے آئے گا اس لئے میری ماں اور بہنیں آج کل ہم جس راستے پر چل پڑے ہیں تو میں بات عرض کر رہا تھا حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادیوں کا تین دین میں نکاہتے ہو گئے حضرت نے جا کر اپنی اہلیہ کو کہاں بچیوں کا نکاہ ہے کل حضرت کی اہلیہ کہتی ہے کیا بات ہے کچھ آگے سے کہہ دیتے ہیں کیوں کہ بچیوں کا ایک ایک جوڑا کپڑا سلا دیتی ہے حضرت نے فرمایا یہی الفاظ لکھے ہیں مجھ کو تو معلوم بھی نہیں تھا میری بیٹیاں ننگی رہتی ہیں کہ نہیں نہیں پرانے ہیں کیا بس اسی میں نکاح ہوگا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں بارال نکاح ہو گیا نکاح کے بعد حضرت نے دونوں دامادوں کو بھلایا حضرت جی مہین یوسف صاحب کو بھی بھلایا حضرت جی مہین ایام الحسن صاحب کو بھلایا اور کہاں یوسف مولانا آپ اوپر کے کمرے میں چلے جاؤ اینام الحسن صاحب یہاں نیچے کے کمرے میں رخصتی بھی اسی گھر ہوگی مولانا صاحب شو کریو تمہیں تو ناک کا پائنو خویار سماجنو حضرت نے کہاں ذرا قریب آو نا میرے ناک پر ہاتھ رکھو کہیں کہاں چپکی ہوئی کہ جس نے بیجائے اس کو جا کے بتا دینا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں حضرت کی چپکی ہوئی ہے اب جس کی کٹی اس کی مجھ کو خبر نہیں کوکشو کہیں لوکشو کہیں ایمو پلو ابو طالب کی جنت اڑی گیا پوری زندگی سرکار کی خدمت کی آخری وقت ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کان کے قریب پیٹے ہیں آجیزی کر رہے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لیں باقی کا کام میں کر لوں گا اور ابو جہل کہہ رہا ہے بھائی مکہ کی دوشیزہ لڑکیاں تیرے بارے میں کیا خیال کرے گی کیا تصور کرے گی اچھی بات نہیں ہوگا بس ابو جہل کی بات دل پر لے لی اور آخری جملہ تھا اور اپنے بھتیجے کا دین قبول نہ کیا ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں گے بس اسی مسئلے پر کے لوکوشو کہیں وہ جنت ہار گیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا بس اسی بنیاد پر کہ پچھا اپنے ہم نہیں کرنے کوکشو کہیں انہوں شو کہیں ارے تمہیں گمت کرشو جھن جے کے وان اسے تو کہیں چندین ہے تمہیں خوب کھاوانو روندو شادی ناکلا دار دار کڑی پچی بڑی ہم بڑی ناداروں واسطے آکلا دار پچی دار شادی کے دین متنجن پھر منورنجن ان پچھے لارکے ہم ان ماننا پیو ہم ان سن ماننا پیو پیور وانوں دلچوں کے ہوں خاخری وارن تو گنگانیوں بھی نہ یہی چرچے ہوتے ہیں اور آپ کتنا ہی اچھا کھلا دو وڑا ہی گئے لوئے ہم نہ لگتو ببرو تھے ہی گئے لوئے ہوں نہ لگتو بفائی زنو تین سمجھتے ہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے مالدار آدمی کی لڑکی کا نکاح تھا تو بارات ہی لوگ آ رہے تھے اس مالدار نے ہوتے ہیں نا مالداروں کے ادگے بہت سارے چمچے ہوتے ہیں وہ علاتے رہتے ہیں تو عدرت ثانوی نے لکھا ہے کہ اس مالدار نے اپنے چمچوں کو کہا بھائی دیکھو بارات جب رخصت ہوں تو ایک ایک بارات ہی کو ایک اکشرفی دے دینے کا سونے کی اور جب بارات رخصت ہو تو اپنا ایک ایک دو دو آدمی ان کی گاڑیوں میں بھی سوار ہو جائے اور سونے لوگ آپس میں کیا تذکرے کرتے بارات جب روانہ ہوئی تو اس کے بھی کچھ افراد چڑھیں لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کتنا بخیل آدمی ہیں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا دو دو اشرفی دیتا تو کیا کم ہو جاتا اس کا یہ دنیا ہے اب کچھ بھی کرو یہ راضی نہیں ہوگی کتنے اسراف ہو رہے ہیں ہماری شادیوں میں شادی کے اگلے دن وہ دلہے کو مہنڈی کے نام پر کچھ ایک دولہ آتا ہے بدتمیزوں بے حیاؤں بے شرمیوں کا ناچتے ہیں کودتے ہیں اور فقیروں کی طرح پیسے لے کر جاتے ہوتے ہیں کچھ فقیر لوگ چھوٹا نہ تھی کھلا نہ تھی نہ پنتوالج تو ایسے کچھ فقیروں کا ٹولہ آتا ہے مہدی کے عنوان پر اور پیسے لے کر جاتے ہیں پانچ ہزار روپے پھر شادی کا دین آتا ہے خواتین کا مجمع ہوتا ہے اس لئے بہت احتیاط سے بولنا پڑتا ہے ورنہ ہم لوگ تو اپنے طلبہ میں بے باگ ہوتے ہیں لیکن اب لوگ اشاروں کو نہیں سمجھتے پھر شادی کے دن دلہاں کو دودھ پلاتے ہیں ہرے بھائی سمجھ میں نے آتا بھائی طلبہ ہوتے ہیں تو ہم لوگ بول دیتے ہیں بچپن میں کیا کوئی کمی رہ گئی تھی جو ابھی پوری کی جاری کہاں سے یہ سب رسومات پیدا کر دی ہے اور کتنے مہنگے مہنگے کپڑے سلائے جاتے ہیں طریق ہزار واروں پچھا ہزار واروں ہر ایک لوگ اپنی تمنا پوری کرنے میں لگے دیکھا دیکھی سب ہو رہا ہے ارے مسلمان یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ مسابقہ ضرور ہونا چاہے دیکھ دیکھ کر کرنے والا لیکن دین کے معاملے میں دنیا کے معاملوں میں تھوڑی ہاں ضرور کریں کہ اس نے فلا جگہ اتنے ہزاروں کے اللہ کے راستے میں خرج کریں تو میں اتنے کروں گے اور یاد رکھنا یہ جتنا سب اسراف کر رہے ہو خرج کر رہے ہو وَمِنْ اَيْنَ اِقْتَسَبَهُ وَمِنْ اَيْنَا اَنْفَقَهُ مَالْ کَهَا خرج کیا اس کا سوال ہوگا اب ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ کا مال حرام کا ہے یا حلال کا ہے ابھی ہم پر کوئی ایسا بولیں گے تو کافر کا فتوہ لگا دے گا شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ حضرت ایک آدمی کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا مال کیسے ہیں تو پتا کیسے چلے گا کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا حضرت نے فرمایا جب آنے کا راستہ معلوم نہیں ہے تو جانے کا راستہ دیکھو اگر اچھی جگہ خرچ ہو رہے ہیں تو سمجھو مال پاک صاف تھا اور گلت جگہوں پر خرچ ہو رہا ہے تو سمجھو یہ مال حرام کا ہی تھا لہٰذا ہم کچھ نہیں کہیں گے بس آپ خود فیصلہ کرنا کہ آپ کا مال خرچ کھاں ہو رہا ہے شادیوں میں جو اسراف اور جو خرچے ہو رہے ہیں اس کو بند کیے جائیں جس معاشرے میں اور جس علاقوں میں شادیاں مہنگی ہوتی ہیں وہاں زنا سستہ ہوتا ہے اور جن علاقوں میں شادیاں سستی ہوتی ہیں وہاں زنا مہنگا ہوتا ہے پوری دنیا میں مسلمان جہاں کئی رہتا ہیں وہ کجہ صدین واحد وہ ایک جسم کے مانین ہیں ابھی ممبئی کے اندر دو شادیاں ہوئی ایک شادی میں ڈیڑھ کروڑ روپے خرچ ہوا ایک شادی میں اسی لاکھ روپے خرچ ہوئے کیا یہ مسلمان کی شان ہے کتنے پیچارے غرباء یتاما مساکین و فقراء مسلمان بے گھر بے سر و سامان پڑے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن بھی کیا خیال ہیں تمہارا کیا تصور ہیں وَأَنَّسَّا عَتَعَتِيَةٌ لَا رَيْبَفِيْهَا کچھ بھی کر لو قیامت قائم ہو کر رہے گی یہ سارے سوالات کیے جائیں درد نہیں ہمارے دل میں اور ہم کس تحذیب پر جا چکے ہیں کیا یہ مسلمان کی تحذیب ہے ہمیں درد مند درد جن کو درد ہو رہا ہے ہمارے دل میں ان کا درد پیدا نہیں ہو رہا ہے مسلمان کن کن مسائب و حالات میں ہیں محتاجوں اور جس کو ضرورت ہیں بیچاروں کو ضرورتیں پوری نہیں کر رہے ہیں اور ہم اپنے یاشی میں مبتلا کیا یہ مسلمان کی شان ہے ہرگز نہیں ہے مسلمان کا دین درد سے لبریز ہونا چاہیے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ایک جماعت کو کہیں روانہ کیا تھا حضرت عمر فاروق نے جس علاقے میں بھیجی تھی جماعت وہاں پانی کا سیلاب آیا ہوا تھا صحابہ نے خط لکھا فاروق عظم کو کہ حضرت آپ نے ہمیں جہاں بھیجا تھا وہاں پانی کا ایک زبردست سیلاب آیا ہوا ہے ہم نے ہماری ساری چیزیں چھوڑ کر ان کی خدمات میں اپنا وقت لگا دیا ہے البتہ کسی کی جان نہیں گئی ایک کتہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ گیا اس کو ہم بچا نہ سکے وہ جماعت اپنا کام کر کے اس علاقے سے واپس جب مدینہ آئی سرکار حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت گمگیم بیٹھ ہوئے تھے آنکھوں میں آسو تھے آنے والی جماعت نے رونے کی وجہ پوچھی حضرت فاروق عظم نے دبی آواز میں فرمایا بروز محشر اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ کو پوچھ لیا فاروق تیری دور خلافت میں میرا ایک بے زبا جانور کتہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ گیا کیوں تُو نے اس کے بچانے کی کوئی کوئی تجویج کیوں نہیں کیوں اس کو نہیں بچایا فاروق کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کتنے مسلمان بے گھر بے سرو سامان دوا خانوں میں اپنی بیماریوں کو لے کر تڑپ رہے ہیں علاج کے پیسے نہیں اور ہم ہیں عدیوں میں ٹیر سارے روپے برباد کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں کتنے مہنگے مہنگے کپڑے سلائے جاتے ہیں دولن شتے رزار ورزور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ یہ کہاں سے سب لے آئے ارے ہمارے پاس ایسے کئی لوگوں کے واقعات ہیں کہ لڑکی کی شادی کروانے کے بعد باب نانا بن جاتا ہے لیکن اپنی بیٹی کا جو نکاح کیا تھا اس کا کرزہ ابھی تک پورا نہیں ہوا اور تم اپنی مستی میں مست ہو حالات سب کے سامنے ہیں کاروبار کسی کے نہیں ہیں ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں سے رزق سے برکتیں اٹھ گئی ہیں اور ہم ماننے کو تیار نہیں ہم نے اللہ کی پکڑ کو معمولی سمجھا ہے اللہ کے لئے میری ماں اور بہنیں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں ان سب خرافات اور عصومات سے باز آ جائیں ورنہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آپ کی آنے والی نسل آپ کو بجائے اس حالِ ثواب کے گالیاں دیکھیں مت کرو اس کو ارے جہنے جھے کے وہ ایک عواد ہو لا تعاتلی مخلوقین فی معصیت الخالق اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی آپ کو پڑی ہے سو مرتبہ ناراض ہو جائیں ہو جانے دو اللہ اور اس کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے پھر شادیوں کے دن اپنی بچی کو ایک عالی شان کورسی پر لاکر بٹھایا جاتا ہے جس کے پانچ پانچ ہزار روپے چند گھنٹوں کے دیے جاتے ہیں ایک اسٹیٹ قائم کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کتنی عورتیں بیٹھتی ہیں کتنا ویڈیو ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے اور پھر ان ویڈیو کو وائرل کیا جاتا ہے ڈیوس اور بغیرت ہیں وہ مرد جو اپنے گھر کی خواتین کی عزتوں کو یوں سرعام بازاروں میں نیلام کیا تم کو دیکھنے والی ہر نظر پاک ہوگی ہرگز نہیں سرکار اپنی دو بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بچارہ ایک اندھا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں سرکار نے اپنی بیویوں کو کہاں گھر میں چلی جاؤ ان دونوں نے کہاں کہ وہ تو اندھا ہے سرکار نے فرمایا وہ اندھا ہے تم دو بھی اندھی ہو گھر میں چلی جاؤ جس طرح ان کا تم کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح تمہارا بھی اس کو دیکھنا حرام ہے ہماری شادیوں میں کتنا اختلاف ہوتا ہے مرد و عورتوں کا ایک ساتھ رہنا یہ ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے کتنوں کا کیا کیا تیہ ہو جاتا ہے اور کچھ نوجوان تو خبیص خبیص النفس ہے ایسے نوجوان بھی دیکھیں جو بالکل دور دور کھڑے رہتے ہیں جہاں عورتوں کو کھلانے کا نظام شروع ہوتا ہے آستینیں چڑھا دیتے ہیں اپنی پاجمیوں کو انچا کر لیتے ہیں اور پھر وہ تقسیم کرنے عورتوں کے مجمع میں چلے جاتے ہیں اور کیا کیا خباستیں کرتے ہیں لانت ہے ایسے مردوں پر بھی اور ایسی عورتوں پر بھی جن کو ایک لکموں کے خاطر اپنی عزتوں کو یوں دعو پر لگایا جاتا ہے تمہیں اتمنان کیسے ہوتا ہے شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے اور پھر رخصتی کا جب وقت ہوتا ہے میں نے ابھی کسی مسجد میں کئی علماء کی موجودگی میں جمعہ کے دن خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ جب ابھی بھی ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں عمر میں لیکن پھر بھی ہمارے بچپنے میں ہم نے ایسی بھی شادیاں دیکھی ہیں کہ جب کسی لڑکی کا نکاح ہوتا تھا کئی کئی دن تک پتا نہیں چلتا تھا کس کی رخصتی کب ہوئی تم نے ایسے حالات لاکر کھڑے کر دیئے کب اس کے بھی انویٹیشن اس کا بھی کیا جائے گا اس کے بھی کارڈ چھپوائے جائیں گے ایک فلا دن لخصتی ہیں لڑکی کو لینے کے لیے دلہے کے کتنے ہجڑے اور بھڑوے جیسے دوست پندرہ بیس پیس نوجوان لڑکے ساتھ میں آتے ہیں شور کرتے ہیں پٹا کے پوڑے جاتے ہیں نمالوم اللہ کے پیسوں کو اور اللہ کی دیوئی نعمت کو ہواوں میں مختلف شکلوں میں اڑایا جاتا ہے یہ نعمت کی ناقدری ہیں نعمتوں کی ناشکری کروگے تو جو ہیں وہ بھی چھین لیں گے اور اوپر سے دردناک عذاب دیں گے کتنا اور کیا کیا کہیں کیا کیا برپا نہیں کر دیا ہر میدان میں برائی داخل کر دی شادیاں اس طرح ہوتی ہیں نہیں شادیاں اس طرح نہیں ہوتی شادیاں اسی طرح کی جائے گی جس طریقے سے بتلائے گیا شادی کوئی فنکشن اور کوئی سیلیبریشن نہیں ہے شادی ایک عبادت ہے اور عبادت کو عبادت ہی کے طریقے سے اگر کیا جاتا ہے تو وہ عبادت باقی رہتی ہے باقی وہ تو ایک رسم بن جاتی ہے اور شادی ایک ایسی عبادت ہے جو جنت سے چلی تھی جنت تک باقی رہے گی آپ جس دن آنکھ بند ہو جائے گی آپ پر نماز واجب فرض نہیں زکاة فرض نہیں حاج نہیں وہ عبادت موت تک ہے لیکن یہ عبادت جنت تک باقی رہے گی اس کو عبادت کے ڈھنگ سے کیا جائے اور کیا کیا دیا جاتا ہے لڑکے کو لڑکی کو منگنی ہوتی ہے وہاں سے شروع کر دیتے ہیں سارا وبال لڑکا لڑکی فون پر باتیں کرتے ہیں ارے حرام ہیں حرام اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کی ماں خود بات کرواتی ہے ضمیریں اتنی مر گئی میں نے گودرا کے ایک مسجد میں حضرت ملانہ اسماعیل بھاگڑیہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج کے اس دور میں مجھے کسی کی وفات کی خبر سن کر اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا کسی کی شادی کی خبر سن کر ہوتا کہ فلا گھر شادی ہیں تو مجھ کو صدمہ ہوتا ہے اور وجہ اس کے ہیں کہ جہاں میت ہوتا ہے وہاں مرنے والا اکیلہ مر جاتا ہے لیکن جہاں شادی ہوتی وہاں کتنوں کی ضمیریں مر جاتی ہیں اپنی مردار ضمیروں کو جنجھ وڑنے کی ضرورت ہیں اقترب لننا سے حسابهم وہم فی غفلت موردون کب تک یہ سب چلتا رہے گا ہاں ہم لیلہ ہم ہم ڈھیل ضرور دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ بد شرب بکل شدید بد دکڑین اللہ تو ذرہ نوات سے نکتے نوات سے ارے ہاں وہ جببار بھی ہیں اور کہہار بھی ہیں اس لئے ان سارے رسومات اور خرافات سے باز آئیں معاشرہ بلکل رونگ سائیڈ جا رہا ہے معاشرہ گمراہی کے راستہ پر جا رہا ہے اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے بے جائے صرافات بے سیاکر و آفات رسومات بہت بڑا دیے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمانی کے ڈھنگ سے جیے ہیں اللہ نے صاف کہہ دیا وَلَا تَحِنُ وَلَا تَحْزَنُ آج پوری دنیا ہم سے کھیل رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم کو تو اللہ نے سب کچھ کہہ دیا یہ تخت و تاج تمہارا یہ سب کچھ تمہارا ہے بس ایک شرط ہے مومن بن کے رہے ہیں کیا ہم صحیح ڈھنگ سے مومن ہیں وہ بیچارہ ایک دیہاتی گاؤں میں رہنے والا شہر میں آیا تھا اب وہ بیچارہ دیہاتی کو کیا معلوم کہ فٹبال بھی کوئی کھیل ہوتا ہے کوئی رمت ہوتی ہیں اس کو بھی لوگ کھیلتے ہیں وہ ایک بہت بڑا گول ہوتا ہے ایک جماعت ادھر اور ایک جماعت ادھر کھڑی رہتی ہیں یہ پیر سے مارتے ہیں ادھر سے پیر سے مارتے ہیں وہ بیچارہ دیہات سے آنے والا غریب آدمی دیکھ کر تاجب کر رہے ہیں اور کسی کو پوچھا بھائی اس گیند کا قصور کیا ہے کہ اتنی لاتیں اس کو بیچاری کو ماری جا رہی ہیں تو اس شہری آدمی نے کہا اس گیند کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہیں اگر وہ اندر سے بھری ہوئی ہوتی تو کیا کسی کی مجال تھی اس کو لات مارے آج مسلمان اس خالی گیند جیسا ہو گیا اس لئے کوئی در سے لات مارتا ہے کوئی در سے مارتا ہے سب سے بڑی خرابی ہیں کم اندر سے خالی ہو گئے ہیں نام کی مسلمانی ہیں کام کی مسلمانی نہیں اور کام کی مسلمانی جب تک نہیں آئے گی کامیابی نہیں ملے گی اور کامیابی اس وقت تک نہیں ملے گی وَمِنْ يُتْعِ اللَّهِ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی وَيَخْشَ اللَّهِ اور اللہ کا ڈر پیدا کریں جہاں کئی ہو آجی جی دنبے گیا چھوڑوں پڑھوا پڑھوا گیا نمیں تکہ بسم اللہ مجید نا اللہ باجو آجی جی گاڑی پر گیا ہوتی اندھاڑے آوشے خنگاروں پر گیا گونجے آوشے وَيَخْشَ اللَّهِ یاد رکھنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شریع عذر کے بغیر اور شریع پردے کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ ایسی اور تیسی ہیں ایسی تیسی کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے تم خود سمجھ لینا ایک ایسی زبان جو آج تک نہ کبھی غلط لفظ بولی تو کیا تصور نہیں کیا ہوگا وہ زبان کہہ رہی کہ وہ عورت ایسی اور تیسی وَيَخْشَ اللَّهِ اللہ سے ڈڑتے رہے وَيَتْتَقِهِ تقوی اختیار کریں کمرہ بند ہیں پہلے زمانے میں بزرگ حضرات فرمایا کرتے تھے کہ مجالس سے دور رہو اکیلا رہنا سیکھو لیکن آج سب سے بڑی خطرے کی باتیں ہیں کہ جلوتوں سے زیادہ خلوتیں نقصان پہنچاتی ہیں اگر ہاتھ میں انڈرویڈ فون ہو اور اس میں نیٹ بھی ہو وَيَتْتَقِهِ اللہ سے ڈڑتے رہے یہ نہ سمجھے بند کمرہ ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اپنے سیدھیا لو جو ہیں شو گنوں پھائے یہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ایک دوا خونم دیں لیکن کیمرو لگے لو اور والی کاؤ ہوتا ہے کہ تمہیں سی سی ٹی و فیٹیج نہ تمہیں سی سی ٹی و کمرہو نام نیرکشنیٹر چھو تو لوگ حرکتیں کرتے درتے دیکھنا پھلو اندر بیٹھو بیٹھو جوش ہیں کہ وہ ابھی ملکہ نے پیچھکاری ماری قرآن کہتا ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے تم جان کی ہو وَوَمَعَكُمَيْنَمَا كُنْتُمْ اللہ تمہارے ساتھ در پیدا کرو میرے ماں اور بہنیں کامیابی چاہتے ہو ان صفات کو پیدا کرو فَأُلَائِكَوْمُ الْفَائِزُونَ تم کامیاب بن جاؤک اور یہ جتنے رسومات اور خرافات کو داخل کر دیا ہیں اللہ کے لئے باز آ جاؤ چھوڑ دو ان کو سفر جتنا لمبا ہوگا چاہے وہ جس کا بھی سفر ہوں واپس اتنے مشکل ہوگی یہ گناہوں کا بھی سفر یہ نافرمانی کا بھی سفر جتنا لمبا ہوگا واپس اتنے مشکل ہوگی اور ایک بات کان کھول کر سن لیں سر نمازیں پڑھ لینے کا چند روپے صدقہ کر لینے کا نام نام آئیشہ حفظہ فاطمہ رکھ دینے کا نام سر مسلمانی نہیں ہے سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی طبیعت میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ بن جائیں وہ کامل مومن نہیں بن سکتا کیا آج ہماری طبیعتیں سرکار کی شریعت کو ایک دم سے قبول کرتی ہیں اس لئے کہ مجاز ہی نہیں بنایا وہ تو مجاز بنانا پڑتا ہے اس لئے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ان سارے رسومات اور خرافات کو چھوڑ دیں اور اللہ کے لئے اللہ کے لئے یہ علماء کے ایک جمان آپ سے درد مندانہ درخواست کرتی ہیں کہ آپ اس سلسلے میں ذرا دل پر بات لیں اور پورے شہر سے ان چیزوں کو ختم کرنے میں آپ کا ایک بہت بڑی قربانی کے امیں ضرورت ہے ان کا تو کام صرف کہنا ہے ان کا کام سمجھانا ہے اور یہ چونکہ ان کی ذمہ داری میں آتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو صاف فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل ایلیک من ربک ویل لم تفعل فما بلغت رسالتا میرے محبوب جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو اگر تم نے لوگوں تک نہیں پہنچایا تو ہم سمجھیں گے تم نے اپنے منصب کا حق ادا نہیں کیا یہ لوگ اپنے منصبوں کے حق ادا کر رہے ہیں تم تک قرآن و حدیث کی باتیں پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن قریب میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اے انسانوں و جناتوں کی جماعت کیا ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے کوئی میسنجر و پیغامبر نہیں آئے تھے تم کو حق اور غلط بتانے والے کوئی نہیں آئے تھے تمہیں یہ کہنے نہیں آئے تھے کہ یہ نیکی کا راستہ ہے یہ گناہوں کا راستہ ہے یا اللہ کی تمہیں نعمتوں کے مستحق کرانے والا راستہ ہے یا اللہ کے غصے کو تم پر بڑسانے والا راستہ ہے ساری بلائیں مل کر کہے گی قالو بلہ کیوں نہیں آئے تھے ولیکن غررت کو ملحیات الدنیا مگر یہ دنیا کی وقتی چمک دمک نے اور یہ دنیا کی رنگ ریلیوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا تھا آواز آئے گی لا تعتذر اليوم آج تمہارا کوئی عزر قابل قبول نہیں ہوگا انما تجزونما کنتم تعملون جو کر کے آئے ہوں وہ بھگت نہ ہوگا قابل اس سے کہ وہ اعلان ہمارے کان سنیں تو بھی اللہ ہی توبتا نسوہا سچی توبہ کریں اللہ تعالی صدق کے دل سے معافی مانگنے والوں کو کبھی زائے نہیں کرتا اللہ معافی مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے میری مائیں اور بہنیں آج کی اسی مجلس میں اللہ کو دبا بنا کر یہ تیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ جب اس قسم کا کوئی پروگرام ہمارے گھروں میں آیا تو ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کریں گے رسم دنیا کو چھوڑ دیں گے دنیا کیا بقت یہیں اس کی کوئی پروہ نہیں کریں گے میرا اللہ میرا خالق میرا مالک کس بات میں راضی رہتا ہے میرا نبی کس چیز میں راضی رہتا ہے وہ کام میں کروں گی اور اگر گھر والوں نے میری مخالفت کی تو میں نہ جا کر ان کے عمل کے مخالفت کروں گی میں اپنے خاندان میں بھی اگر ایسی شادیاں ہوگی تو میں نہ جا کر ان کو بتاؤں گی کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے ایسی جگہوں پر لانتیں برستی ہیں میں تمہارے وہاں شریک ہو کر اللہ کے گھسے اور لانت کے شکار نہیں بنو خود بھی عمل کریں خاندان میں جب ایسا کوئی پروگرام ہو تو ان کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں ان کو فکر آخرت ان کے اندر پیدا کریں یہ بتلائیں اللہ پوچھے گا اللہ ان سب چیزوں کا حساب لے گا علماء بہت روتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے اناموں کی بارش ہیں انہی اناموں میں سے بہت بڑی نعمت تمہارے شہر میں علماء کے بہت بڑی جماعت ہیں اور سلام ہیں ان نوجوان علماء پر جن کے پاس بھی اللہ نے اندہ مکانات دیئے ان کے پاس بھی اللہ نے خوبصورت بیویاں دی لیکن وہ اپنے کسی چیز کی پروانی کرتے راتوں کو اٹھ کر امت کی کامیابیوں کی یہ نوجوان دعاو مانگتے ہیں علماء اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں ان کی فکروں کو شرفِ قبولیت اتا فرمائیں ان کی مدد و نسرت فرمائیں یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ایک بات آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں دین کے ذمہ داروں کو اور دین کے کام کرنے والوں کو تھکا مت دینا ان کو مایوس مت ہونے دینا جب یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑاتی ہیں حضرت نوہ علیہ السلام یہ مگر میری باتوں سے بھاگتے رہے کانوں میں انگلیا تھوز دیتے ہیں میں نے ان کو آہستہ سے بھی سمجھایا زور زور سے بھی سمجھایا خلوتوں میں سمجھایا جلوتوں میں سمجھایا خوشی کے مواقع پر گمی کے موقع پر ہر کوئی موقع نہیں چھوڑا سمجھایا لیکن یا اللہ یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اب تو دل دوکھتا ہے آواز آئی فلا تبتائس بما کانو یعملون نوہ تو یار مایوس مت ہو تیری مایوس ہی ہم سے برداشت نہیں ہوگی بس اب تو اپنا کام کر ان کو ہم نمٹ لیں گے جب اللہ کے نیک بندے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پکڑ لیتا ہے خبل اس سے کہ مقدس جماعت ہماری بدفعلی سے اور بداخلاقی سے اور بیراہ روی سے مایوس و ناراض ہو جائیں اللہ ان کے نمایوسی سے ہم سب کی افادت فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اس طریقے پر لائیں پکر پکر کر نبی محمد الرسول اللہ ہے جس کو کہاں گیا ہے کہ تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یہ جنت نہ بناتا یہ جہنم نہ بنتی یہ آسمان نہ بنتا یہ نہ زمین بنتی محمد تیرے ہی وجود کے لئے سب کچھ بنایا ہے وہ اتنا بڑا نبی ہر دنیا کے تمام تر سیرت نگار اخیر میں اپنے کلم کو توڑ کر یہ لکھ بیٹھا لا يمکن السنہ کما کانا حق کہو بعدد خدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کسی شخصیت کا مقام ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اتنا بڑا آدمی اور اتنا بڑا نبی جو امام الرسول ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ نبی کتنی آجزی سے دعا مانتا ہے اللہم اینی عبدکا وابن عبدکا وابن عمدک میں سیتی بیدی اے اللہ میں تیرا غلام ہوں میرا باپ تیرا غلام ہے میری ماں تیری باندی ہے جب کبھی راہ سے بیرا ہو جاؤں پیشانی کے بال پکر کر ہدایت سرات مستقیم پر لیا جب تمہارا نبی یہ دعا مانگ سکتا ہے تو تم امتیوں کو کتنی ضرورت ہے آؤ ہم سم مل کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ بس بہت ہو گیا ہمیں نفس و شیطا کے حوالے نہ فرما اس بیراہ روی سے نجات عطا فرما تیری اور تیرے رسول کی اتبا نصیب فرما ہمیں تیرا خوف و خشیت نصیب فرما تیرا تعلق نصیب فرما ہمیں دنیا کی بھی کامیابی چاہیے ہمیں آخرت کی بھی کامیابی چاہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کا خاص تعلق نصیب فرمائیں گناہوں پھری زندگی سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے نجات عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر یا رب صل وسلم دائما نبذا على حبيبک خیر الخلک کلیمی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الظنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحم نی انکا انتا الغفور الرحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما لغجشوں اور کتائیوں کو معاف فرما سیاد کو حسنات سے مبتل فرما اللہ یقینا ہم مجرم ہیں ہم پاپی ہیں ہم گدار ہیں ہم نلائق ہیں ہم بد اخلاق ہیں ہم ظالم و جاہل ہیں اللہ جیسے بھی ہیں اور تیرے محبوب کی امت میں ہیں اور تیرا نبی تُس سے کہتا تھا انتو عذبہم فینہم عبادو ہے اللہ اگر آپ ان کو ان کے گناہوں کے بدلے پکر بھی لیں تب بھی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں اگر آپ ان کو میرے قدموں کے صدقے معاف کر دیں تب بھی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ آپ نے بھی آپ کے نبی کو یہ وعدہ دیا تھا اور جب آپ چلے بھی جائیں گے اور وہ استغفار کرتے رہے تو ہم انہیں بھی بخش دیں گے اللہ ہمیں توفیق دے دے تُس سے معافی مانگنے کی توفیق دے دے اللہ ہم آپ سے کوئی گلہ نہیں کرتے ہم آپ سے کوئی شکوالی کرتے کیونکہ ہم نے بھی تو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہیں ہے اللہ دن رات کی کوئی گھری ایسی باقی نہیں جس میں ہم نے آپ کو ناراض نہ کیا ہو اور جسم کا کوئی عضو ایسا باقی نہیں جس سے ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو ہے اللہ یقیناً تُو بہت بہت برداشت کرنے والی ذات ہیں ہے اللہ معلوم نہیں میرا یقیدہ کہاں تک درست ہے لیکن اگر غلطی ہو تو معاف کر دینا لیکن میں ہمیشہ ہر مجمع میں چیخ چیخ کر بولا ہوں کہ تیرے سوا آسمانوں میں کوئی خدا نہیں اگر وقتی طور پر مان بھی لیں کہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا بھی خدا ہے تب بھی ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ تیرے برابر کریم نہ ہوتا وہ تیرے برابر رہیم نہ ہوتا تو اتنا کریم اللہ ہے تو اتنا رحیم اللہ ہے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں ہم کہاں چلے آئے اللہ ہم کہاں چلے آئے تیرا نبی تو مرتے دم تک امتی امتی کا راہ تھا ہم نے تو اس کا بھی خیال نہ کیا اور اللہ ہم نے تیرے نبی کی ایک نہ سنی اللہ اللہ ہم نے یقیناً بہت ظلم کیا ہے معاف کر دے اللہ ہمیں تو اپنا بنا لے اللہ ہمارے معاشرے کو بے شرمی بے حیائی سے پاک کر دے اللہ رسومات و خرافات سے پاک کر دے اللہ یہاں جہاں دینداری ہوتی ہیں وہاں رسم و رواج کو کوئی جگہ نہیں ملتی لیکن جہاں بے دینی ہوتی ہیں وہاں رسومات و رواجات اپنا گھر کر لیتے ہیں ہمارا معاشرہ اللہ دینداری سے خالی ہوتا جا رہا ہے اللہ معاشرے کو بے دینی سے پاک فرما بے شرمی بے حیائی سے پاک فرما دینداری قائم فرما اے اللہ کرن اول کا ایک جھلک نصیب فرما ہمارے معاشرے کے خواتین اے اللہ ان بیچاریوں کو کون بتائیں اے اللہ ان کو کون سمجھائیں کہ آپ بہت امت کا ایک کمتی سرمایہ ہوں آپ امت کے بہت بڑی دولت اور نعمت ہوں جس وقت تو دیندار ہوتی ہیں تو امت کو کیسے کیسے افراد ملے ہیں لیکن جب تو دوبے دین ہوتی ہیں امت اچھے اور صالح لوگوں سے محروم ہوتی چلی گئی اے اللہ ہمارے معاشرے کے خواتین کو سمجھا دیں اے اللہ بے شرمی اور بے حیائی سے بچا لیں پردہ والی زندگی نصیب فرما ہماری شادیوں میں سادگی نصیب فرما رسومات و خرافات کو ختم فرما اے اللہ لوگ کیا کہیں گے یہ خطرہ ان کے خلوب سے نکال دیں بس تیری محبت ڈال دیں تیرے رسول کی محبت ڈال دیں اے اللہ اے اللہ اللہ یقینا ہم بہت دور چلے گئے تیرے اور تیرے رسول کی تعلیمات سے اور نتیجتا یہ ہوا کہ ہم کو یہود و نصارہ کی تہذیب نے پکر لیا اے اللہ مسلمان ہر وہ کام کرتا ہیں جو گیر کرتے ہیں اور یقینا انہی کاموں سے تیرا گصہ بڑکتا ہے اللہ ہمیں تیرے غزب سے بچا لیں ہمیں تیرے گصے سے بچا لیں اور تیرے احکام کی اطاعت کا جذبہ اور صلاحیت پیدا فرما اور تیرے نبی علیہ السلام کی بتلا ہوئی ایک ایک طریقے کو زندگی کے ہر شعبے میں داخل کر کے اس پر عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرما اللہ نبی علیہ السلام نے ایسے مواقع پر آپ سے جتنی خیر کی دعائیں مانگی وہ تمام خیر اس مجلس میں بھی مقدر فرما ہمارے معاشرے میں مقدر فرما اور جن جن شرور سے پناہے چاہیے ان تمام شرور سے اس مجلس کی اور ہمارے پورے معاشرے کی اور جن کئی اسلامی معاشرے آباد ہیں اللہ سب کی ان تمام شرور سے حفاظت فرما دعا کو اپنے فضل سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْسِينَ سَيْدَنَا محمدِ وَالِي وَاصْحَابِ اجْمَائِنِ بِرَحْمَتِكَ ماں بہنوں سے گزارش ہیں کہ بالکل وقار اور پردے کا لحاظ کرتے ہوئے خاموشی سے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائے موسیقی 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 موسیقی